اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں امیر تیمور کون تھا اور اس کو صفاق قاتل کیوں کہا جاتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امیر تیمور لنگ کا ایک چھوٹا ستاروخ پیش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ امیر تیمور لنگ کیسے اتنی بڑی سلطنت کا بانی بنا اور وہ کون تھا دوستو امیر تیمور لنگ یا تیمور لنگ تیموری سلطنت کا بانی تھا یہ تاریخ عالم کا ایک بہت بڑا جنگ جو حکمران تھا تیمور نے تین سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا یعنی صرف دس سال میں وہ ایک مکمل حافظ قرآن بن گیا تھا تیمور کا تعلق ترک منگول قبیل برلاس سے تھا دوستو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ چنگیز خان اور تیمور کے جد امجد تومہ خان تھے تیمور لنگ نو اپریل تیرہ سو چھتیس عیسوی میں سمرکند کے قریب ایک گاؤں کیش میں پیدا ہوا یہ علاقہ اس وقت چغتائی سلطنت میں شامل تھا جو اس وقت زوال پذیر ہو چکی تھی اور ہر جگہ منگول اور ترک سردار آپس میں لڑ کر اقتدار پر قبضہ کرنے کے در پہ تھے تخت نشین ہونے کے بعد اس نے صاحب قرآن کا لقاب اختیار کیا تیمور نے اپنی زندگی میں بیالی سے ملک فتح کیے تیمور کا شمار دنیا کے چاند نادر لوگوں میں ہوتا ہے تیمور لڑتے ہوئے اپنے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں کلھاڑا پکڑ کر دونوں ہاتھوں سے لڑا کرتا تھا یہ اس کی ایک بہت بڑی خوبی تھی جو اسے باقی جنگجوں سے ممتاز کرتی تھی بلخ میں حکمران بننے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں پر قبضہ کرنا اپنا حق سمجھا جن پر چنگیز خان کی اولاد حکمران تھی اس کے بعد اس نے فتوحات اور لشکر کشی کا ایک ایسا طویل سلسلہ شروع کیا جو اس کی وفات تک یعنی سنتیس سال تک جاری رہا تیمور کے ابتدائی چند سال چوہتائی سلطنت کے باقی ماندہ علاقوں پر قبضہ کرنے میں صرف ہوئے پھر اس نے سات سو چھتر ہجری میں کاشغر اور سات سو اکاسی ہجری میں خارزم پر قبضہ کر لیا اس کے بعد اس نے خراسان کا رخ کیا اور سات سو تیراسی ہجری میں حرات کے خاندان کرت کو اطاعت پر مجبور کیا امیر تیمور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص ایک صفاق قاتل تھا کیونکہ اس نے اپنے سنتیس سالہ دور جنگ و جدل میں لاکھوں انسانوں کو تہتے کیا اور کئی انسانوں کی کھوپنیوں کے مینار بنوائے تیمور لنگ نے ہندوستان اور چین پر بھی حملہ کیا اور تیمور نے عثمان سلطان باجزید یلدرم سے ایک خون ریز جنگ لڑی اور اسے گرفتار کر لیا باجزید نے اس کی گرفتاری سے بھاگنے کی ایک کوشش کی جس میں وہ ناکام رہا اور پھر تیمور نے ایک لوہے کا پنجرہ بنوایا جس میں اس نے باجزید کو قید کر دیا اور تیمور جہاں بھی جاتا اس پنجرے کو اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا آخرکار باجزید یلدرم اسی پنجرے میں ہی موت کی آغوش میں چلا گیا جب تیمور نے باجزید یلدرم پر جلغار کی تب باجزید نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کا رکھا تھا اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امیر تیمور نے قسطنطنیہ پر کامجابی کے ایک بہت بڑے اور اہم مرلے کو ناکام بنایا امیر تیمور کو اس لیے صفا قاتل کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتا تھا امیر تیمور کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے زیادہ تر مسلمان ریاستوں کو کمزور کرنے میں اپنا کردار ادا کیا امیر تیمور کو برک خاطف کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے امیر تیمور کی وفات انیس فروری چودہ سو پانچ اسوی کو انہتر سال کی عمر میں ہوئی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کریں اللہ حافظ